اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقْتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجْشِلْ فَرَجْهُمْ ماہِ رمضان المبارک میں روزانہ پڑھنے کی جو دعا مفاتح الجنان میں ہے پیج نمبر 356 ان کا ترجمہ آپ حضرات سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے معبود یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں تُو نے قرآن پاک اترا جو لوگوں کو لیے رہنما ہے اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق کو باطل کا فرق واضح ہے یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے یہ راتوں کو عبادت کا مہینہ ہے اور یہ نیکی کی طرف واپسی کا مہینہ ہے یہ توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے یہ بخشے جانے اور رحمت نازل ہونے کا مہینہ ہے یہ جہنم سے رہائی پانے اور جنت میں جانے کی کامیابی کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے کہ جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر اور بہتر ہے پس اے معبود رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد اور اس ماہ میں روزے رکھنے اور عبادت میں میری مدد فرما اسے میرے لئے پورا کر اور مجھے اس میں سلامت رکھ اور اس ماہ میں میری بہترین مدد فرما اس میں اپنی بندگی نیز اپنے رسول اور اپنے دوستوں کی پیروی کی توفیق دے رحمتِ خدا ہو ان پر اور اس مہینے اپنی عبادت کرنا دعا مانگنے اور تلاوتِ قرآن کا موقع دے اس ماہ میں مجھے بہت زیادہ برکت دے مجھے بہتر سے بہتر آسائش عطا فرما میرے بدن کو سلامت رکھ میرے رزق میں کشائش کر اس ماہ میں میری پریشانی میں مدد کا آر بن میری دعا کو شرفِ قبولیت عطا فرما اور میری امید پوری کر اے معبود رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد محمد وآلہ وسلم اور اس مہینے میں در رکھ مجھ سے اونگ دھیل چڑ چڑاہت سستی سخت دیلی بے خبری اور فریب کو مجھ سے در رکھ اور اس مہینے میں درد و بیماریاں پریشانیاں گموں دکھوں بیماریوں خطاؤ اور گناہوں سے مجھے بچائے رکھ اور اس مہینے میں مجھ سے ہر برائی بے حیائی رنج کٹھنائی سختی اور بے دلی دور کر دے بے شک تو دعا کا سننے والا ہے اے معبود رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد اور اس ماں میں مجھے دودھکارے ہوئے شیطان سے پناہ دے اور اس کے اشارے، سرگوشی، اس کے منتر، اس کی فونک اور اس کے بورے خیال، رکاوٹ، داؤ بناوٹ اور اس کے فندے، دھوکے، آرزو، پھلاوے، بہکاوے اور اس کے جالو، ٹولیوں، پیروکارو، ساتھیو، دوستو اور اس کے ہمکارو، اور اس کے دھوکے سے پناہ دے اے مابود رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلِ محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ فرجہم اور ہمیں اس ماہ میں نماز روزہ نصیب فرما اور اس میں امید پوری فرما اور اس ماہ میں عبادت کرنے کی کمال حد جس میں تو مجھ سے راضی ہو اس میں مجھے برداشت خوش رب تاری ایمان اور یقین عطا فرما اے مابود رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلِ محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد اے مابود مجھے نصیب فرما حج عمرہ کوشش طاقت جوش بازگشت توبہ تکرب پسندی دانے کی چاہت ڈر آجزی فروتنی نرمی خری نیت رکھنے اور سچ بلنے کی توفیق دے اور یوں کر کہ میں تجھ سے ڈرو تجھ سے امید رکھو تجھ پر بھروسہ کرو اور تجھے سہارا بناو اور تیری حرام کردہ چیزوں سے پریس کرو اس کے ساتھ بات میں نرمی ہو کوشش مقبول ہو کردار بلند ہو میری ہر دعا مقبول بارگاہ ہو اور میرے اور ان چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ آنے دے جیسے دکھ بیماری پریشانی رنج نقص بے خبری اور فراموشی وغیرہ بلکہ ان عبادتوں میں تیری طرف سے توفیق کو حفاظت ہو تیرے لئے ان پر کار بند رہو تیرے حق کا لحاظ کرو اور تُو اپنا پیمان اور اپنا وعدہ پورا فرما الہی اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے معبود رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجہم اور اس ماہ میں تُو نے جو حصہ اپنے نیک بندوں کے لئے رکھا ہے مجھے اس میں سے زیادہ عطا کر اور اس مہنے میں تُو نے اپنے قریبی دوستوں کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے مجھے زیادہ حصہ دے یعنی رحمت بکشیس محبت قبولیت اور در گزر نیز ہمیشہ کے لئے بکشیس آرام آسودگی آگ سے نجات جنت میں جانے کی کامیابی اور دنیا و آخرت کی بھلائی میں زیادہ حصہ دے اے معبود رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت اور اس مہنے میں میری دعا کو ایسا بنا کہ تُوہ تک پہنچ جائے اور تیری رحمت اور بھلائی اس میں مجھ پر نازل ہو اور اس ماہ میں میرا عمل تجھے قبول میری کوشیش تجھے پسند اور اس میں تُو میرا گناہ بخص دے یہاں تک کہ اس ماہ میں میرا نصیبہ بڑھ جائے اور میرا حصہ زیادہ ہو جائے اے معبود رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآلہ محمد وآلہ فرج ہم اور اس ماہ میں مجھے شب قدر سے نصیب والا فرما اس بہترین صورت میں جسے تو پسند کرے کہ تیرے دوستوں میں سے ہر ایک اسی حال میں ہو جو تیرے لیے بہت پسندی دا ہے پھر شب قدر کو میرے لیے ہزار مہنوں سے بہتر قرار دے اور اس میں وہ بہترین روزی دے جو تُو نے کسی شخص کو دی اور وہ اس تک پہنچائی اور یوں اس کو سرفراز کیا مجھے اس میں جہنم سے آزاد کیے گئے لوگوں میں قرار دے جو آگ سے نجات پا گئے اور تیری بکشیس اور خوشنود کے ساتھ تیری مخلوق میں سے خوش بقت ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے معبود رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وعجل فرجوں اور ہمیں اس ماہ رمضان میں نصیب کر صحیح کوشش طاقت جھوش اور وہ چیز جسے تو چاہے اور پسند کرے اے اللہ اے ایک صبح اور دس راتوں اور شفا وویتر کے رب اور ماہ رمضان کے مالک اور اس قرآن کے مالک جو تُو نے اس ماہ میں نازل کیا اور جبریل و مکائل و اسرافیل و ازرائیل اور تمام مقرب فرشتوں کے رب اور اے حضرت ابراہیم اسماعیل و اسحاق و یاکوب کے رب اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور سارے نبیوں اور رسولوں کے رب اور نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب تیری رحمت ہو ان پر اور سب پہلے نبیوں پر میں سوال کرتا ہوں تُس سے واسطہ تیرے حق کے جو ان پر ہے اور واسطہ ان کے حق کے جو تُس پر ہے اور تیرے بزرگتر واسطے سے ضرور رحمت کر ان پر اور ان کی آل پر اور ان سب پر رحمت کر اور مجھ پر ایسی نظر فرما جو مہربانی کی نظر ہو کہ تُو مجھ سے ایسا راضی ہو کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو اور میری تمام مرادِ خواہی سے عارضو ہے اور ارادِ پورے فرما وہ چیزیں مجھ سے دور کر دے جن سے میں اپنی جان کے لیے ڈرتا ہوں اور خوف کھاتا ہوں اور انہیں میرے رشتے داروں میرے مال میرے بھائیوں اور اولاد سے بھی دور فرما اے معبود ہم اپنے گناہوں سے تیری طرف بھاگے ہیں ہمیں توبہ کرنے والوں کسی پناہ دے اور توجہ کر کے ہم بکسیس کے تالیب ہیں بکس دے پناہ دیتے ہوئے پناہ دے ہم تالیبِ پناہے اپنی پناہ میں لے لے ہم سرنگو ہے ہمیں رسوا نہ کر ہم ڈرنے والے ہیں ہم خواہا ہے کہ ہمیں امان دے ہم سائل ہیں شفاعت قبول فرما اور ہماری حاجت پوری کر بے شک تو دعائے سننے والا ہے قریب تر قبول کرنے والا ہے اے معبود تو میرا پروردگار اور میں تیرا بندہ ہوں اور بندے کو زیادہ حق ہے کہ اپنے پروردگار سے سوال کرے اور بندوں سے تیرے جیسے کرم و بخشیس کا سوال نہیں کیا جا سکتا اے سوالیوں کے لئے مرکز شکایت اور اے محتاجوں کی حاجت براری کی آخری امیدگاہ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اے بیچاروں کی دعائے قبول کرنے والے اے بھاگنے والوں کی جائے پناہ اے چیخ پکار کرنے والوں کے مددگار اور اے دبائے گئے لوگوں کے پروردگار اے دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے والے اے پریشانوں کی پریشانی ہٹانے والے اور اے بڑی مصیبت کے دور کرنے والے اے اللہ اے رحم کرنے والے اے مہربان اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد وحجل فرجہ اور بخص دے میرے گناہ میرے عیب میری برائیہ میری نائنصافی میرا جرم اور اپنے نفس پر میری زیادتی اور مجھ پر اپنا فضل و کرم اور رحمت فرما کیونکہ تیرے سوا کسی کو یہ اکتیار نہیں اور مجھے معاف فرما اور میرے گزیستہ گناہ معاف کر دے اور بقایا زندگی میں مجھے گناہ سے بچائے رکھ اور پردہ پوشی فرما میری میرے والدین کی میری اولاد کی اور عزیزوں کی میرے ملنے والوں کی اور مومنین اور مومنات میں سے جو میرے ہم قدم ہے ان سب کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما کیونکہ یہ بات کلی طور پر تیرے اکتیار میں ہے اور تو بخش دینے میں وہ ستوالا ہے پسنا امید نہ کر میرے آقا میری دعا رد نہ کر اور میرا ہاتھ میرے سینے کی طرف نہ پلٹا حتیٰ کہ مجھے وہ سب کچھ دے اور میری سب حاجتیں پوری کر دے جو میں نے طلب کی اور اپنے فرض سے مجھے کچھ زیادہ بھی دے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہم تیری ہی طرف رقبت کرتے ہیں اے معبود تیرے لئے اچھے نام ہے اور بلند ترین شانے ہیں بڑائیوں اور نعمتیں ہیں میں سوال کرتا ہوں تجھ سے واسطہ تیرے نام کا اے اللہ اے رحمان اے رہیم کہ اگر تُو نے اس رات میں ملائکہ اور روح کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو اس رات رحمت فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل فراجوں اور یہ کہ میرا نام نیک بقتوں میں میری روح کو شہیدوں کے ساتھ میری نیکی کو درجہ علین میں اور میرے گناہوں کو بخشے ہوئے قرار دے اور یہ کہ مجھے وہ یقین دے جو میرے دل جمع رہے وہ ایمان اتا کر جسے شک کا خطرہ نہ ہو جو کچھ تُو نے دیا اس پر راضی رکھ مجھے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں خوشی نصیب فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے بچائے رکھ اور اگر تُو نے آج کی رات میں ملائکہ اور روح کو نازل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر مجھ کو ایسی رات تک محلت دے اور اس میں مجھے اپنے ذکر فرما برداری اور بہترین عبادت کی توفیق دے اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اے یگانا اے بینیاز یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج گذب نہ کھو محمد و آ اور ان کے خاندان کے نیک اکاروں کی خاتیر اور ان کے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کو ایک ایک کر کے گن لے اور ان میں سے کسی کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ انہیں کبھی بھی معاف نہ کر اے بہترین رفیق اے نبیوں کے بعد باقی رہنے والے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ایسا آگاز کرنے پیدا کرنے والا ہے کہ کوئی بھی چیز تیری جیسی نہیں ہے اے ہمیشہ کے بیدار جو گافل نہیں ہوتا اور وہ زندہ جسے موت نہیں آتی تو وہ ہے جو ہر روز نرالی شان رکھتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پشت پناہ ان کا مددگار اور ان کو فضلت دینے والا ہے میں سوالی ہوں میں سوالی ہوں تیرا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع ان کے جانشین اور ان کے جانشین اس میں سے عدل و انصاب قائم کرنے والے کی مدد فرما تیری رحمت ہو ان پر اور ان سب پر اور سبوں کی نسرت فرما اے کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے واسطہ نہیں کوئی معبود مگر تُو رحم فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اور مجھ کو دنیا اور آخرت میں انہی کے ساتھ قرار دے اور میری زندگی کو اپنی بکشی اور رحمت میں شامل کر کے ختم فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور جیسا کہ اپنے آپ کو لطیف و مہربان کے نام سے موصوف کیا ہے میرے مالک ہاں بے شک تم مہربان ہے پر رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فرجہم اور جس پر چاہے لطف و کرم کر اے معبود نصیب فرما مجھے حج اور عمرہ کی ادائیگی اسی رواسال میں اور مجھ پر انعیت کرتے ہوئے میری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما بکشیس چاہتا ہوں خدا سے جو میرا رب ہے اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں بے شک میرا رب نزدیک اور دعا قبول کرنے والا ہے بکشیس چاہتا ہوں خدا سے جو میرا رب ہے اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے بکشیس چاہتا ہوں خدا سے جو میرا رب ہے اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بکشنے والا ہے اے معبود مجھے بکش دے بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے میرے رب میں نے برا عمال کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا پس مجھے بکش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں بکشیس چاہتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ پائندہ بردبار بڑائی والا مہربان بڑے سے بڑے گناہ کو بکشنے والا ہے میں ان کے حضور توبہ کرتا ہوں اللہ سے بکشیس چاہتا ہوں بے شک اللہ بکش دینے والا مہربان ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل پر جہوں اور یہ کہ تُو شبِ قدر میں جن بڑے اور یقینی امور کے بارے میں تُو نظام کا حکم لگائے جو تیرے سے فیصلے ہو جن میں کسی طرح کا التواء اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی ان کے زمن میں مجھے اپنے محترم گھر کعبہ کے حاجیوں میں لکھ دے جن کا حج قبول جن کی صحیح پسندیدہ جن کے گناہ معاف شدہ اور جن کی خطائیں ان سے دور کر دی گئی ہو اور یہ کہ جن باتوں میں تُو تائی کرے ان کے عمر کو تولانی میرے رزق میں فراوانی فرما اور میری طرف سے امانتیں اور کرز ادا کر دے ایسا ہی ہو اے جہانوں کے پالنے والے اے اللہ میرے معاملوں میں کشادگی اور سہولت قرار دے اور مجھے رزق دے جہاں سے مجھے توقع ہے اور جہاں سے مجھے اس کے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے اور میری حفاظت کر جہاں میں اپنی حفاظت کر سکو اور جہاں اپنی حفاظت نہ کر سکو اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد اور ان کے اوپر بہت زیادہ سلام ہو برحمتک یا ارحم الراحمین استغفر اللہ ربی واتو بولے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم محمد